ایران کے خلاف شٹل بھیجنے کی کوشش میں ناکامی پر امریکہ بڑھا کٹھا ویڈیو کے دوسرے ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں گیس پائپ لائن منصوبہ مکمل کرنے کے لیے تیسرا معاہدہ خوش آئند ہے صدر ایران پاکستان فیڈریشن کا بڑا بیان سامنے آ گیا ویڈیو کے تیسرے ٹاپک میں بات کریں گے بھارت کو ایک اور سفارتی دھچکہ چین کے وزیر خارجہ نے این موقع پر دھماک کا خیز اعلان کر دیا ویڈیو کے نیکس ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا سے سعودی عرب اور یو اے ای کی وزیر خارجہ کی ملاقات مقبوضہ کشمیر سے متعلق بڑی یقین دہانی کروا دی ویڈیو کے نیکس ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مزارم کے خلاف بڑا اقدام ترجمان پاک فوج میجر جنرل آصف غفور کا دھماکہ خیز اعلان ویڈیو کے نیکس ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں بھارت نے نئے قانون کے تحت مسعود عزر اور حافظ سعید کو سرکاری طور پر دہشت کرد قرار دے دیا دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹے سی گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل لائکن پر ضرور کلک کر دیں اب چلتے ہیں ویڈیو کے جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان اطلاعات کی سختی سے تردید کی ہے جن میں کہا گیا ہے کہ ایران میں خلائی شٹل کی فضاء میں چھوڑے جانے میں ناکامی میں امریکہ کا ہاتھ ہے عرب ٹی وی کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بیان میں کہا ہے کہ ایران کے خلائی شٹل کی خلاف میں روانگی میں ناکامی میں امریکہ کا قطعہ کوئی ہاتھ نہیں ٹویٹر پر پوسٹ ایک ٹویٹ میں امریکی صدر نے رکھا ہے کہ ایران کے خلال شٹل سیفرون کی سمنان کے مقام سے خلا میں چھوڑے جانے میں ایک بار پھر ناکامی میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں ایران کے لیے نیک تمناوں کے ساتھ امید ہے کہ تہران اس آسے کے اسباب پر خود گور کرے گا خیال رہے ایران نے دور اس قبل خلائی شٹل سیفر ون ویسل بھی سمنان کے لانچنگ اڈے سے خلا میں روانہ کرنے کی کوشش کی مگر تصویر سے معلوم ہوتا ہے کہ خلائی شٹل روانہ ہونے سے پہلے ہی زمین پر دماغے سے پھٹ گیا تھا اب ہم ویڈیو کے دوسرے ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں ایران پاکستان فیڈریشن آف کلچر انڈریٹ کے حضر خواجہ حبیب الرحمان نے کہا ہے کہ گیس پائپ لائن منصوبے کو دوہزار چوبیس تک مکمل کرنے کے لیے پاکستان اور ایران میں تیسرا معایدہ خوش آئند ہے حکومت اس بار نہ صرف پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے کی بروقت تفمیل کو یقینی بنائے بلکہ ایران سے مقامی کرنسی میں تجارت کا معایدہ بھی کرے تاکہ امریکہ ببندیاں آڑے نہ سکیں ملاقات کے لیے آنے والے سنتکاروں کے عفض سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ یارہ مارچ دوہزار تیرہ کو پاک ایران گیس پائپ لائن بچھانے کا افتتا کیا گیا تھا اور اس کے ساتھ تیران کی جانب سے پاکستان کو منصوبہ کی تکمیل کے لیے پچاس کروڑ ڈالر کارز کی حامی بھی بھری گئی تھی لیکن بدقسمتی سے مسلم لیگ نون کی حکومت نے ایران امریکہ کشید کی کو جواز بنا کر نہ صرف ایران گیس منصوبے کو پسے پشھ ڈال دیا بلکہ قطر سے مہنگی ایل ان جی خریدنے کا معایدہ کیا سابقہ حکومت کی ادم دلچسپی اور امریکی دباؤ کے باعث یہ منصوبہ مکمل نہ ہو سکا جس پر ایران نے معایدے کی خلاف ورزی پر عالمی عدالت انصاف میں جانے کا اعلان کیا تھا لیکن یہ بردر اسلام ملک کا پاکستان سے اخلاص ہی ہے کہ ایرانی قیادت نے معایدے کی تیسری بار توسیح پر آمادگی ظاہر کر دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ گیس پائپ منصوبے سے نہ صرف پاکستان کی توانائی کی ضروریات پوری ہوں گی بلکہ اس سے دونوں مالک کے تعلقات میں بھی وسط آئے گی اب ہم ویڈیو کے تیسرے ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں بھارت کو مقبوضہ کشمیر میں غیر قانونی اقدام کرنے پر بین الاقوامی سطح پر مسلسل شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے اور اس سے تازہ ترین دچکہ اس وقت لگا جب چین کے وزیر خارجہ وانگین مقبوضہ کشمیر میں انسانیہ کوکی بدترین صورتحال کے پیش نظر بھارت کا تیہ شدہ دورہ ملتوی کر دیا کشمیر میڈیا سرویس کے مطابق بھارت کے خبر سائدارے پریس ٹرسٹ آف انڈیا نے خبر دار کیا ہے کہ چینی وزیر خارجہ کے دورہ ملتوی کرنے سے روان سال اکتوبر میں چین کے صدر شی جنگ پنگ اور بھارتی وزیر آزم نرندر مودی کے درمیان تیہ شدہ مواقعات بھی کھٹائی میں پڑ گئی ہے خبر اکترستان ادارے نے کہا ہے کہ چینی وزیر خارجہ کے دورہ ملتوی کرنے کو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے جوڑا جا رہا ہے اور اس سے اہم بات یہ ہے کہ وانگ ہی روان آفتے کے آخر میں پاکستان کا دورہ کرنے کا سوچ رہے ہیں ادارے نے کہا ہے کہ اکتوبر میں شی جنگ پنگ اور وزیر آزم نرندر مودی کے درمیان تیہ شدہ ملاقات کی تاریخ تبدیل ہونے کا امکان ہے اس سے پہلے یورپی یونین برطانیہ اور روہ اسی نے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بھارت کو شدید تندید کا نشانہ بنایا باغتانوی وزیر خارجہ ڈومینک راب نے کشمیر کے حوالے سے بھارت کے موقف کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ انسانی حقوق کی پامالیوں کا مسئلہ دو طرفہ معاملہ نہیں بلکہ ایک بینالقوامی معاملہ ہے اور ہمیں امید ہے کہ بینالقوامی سطح پر تسلیم شدہ حقوق کا اعترام کیا جائے گا اب ہم ویڈیو کے نیکس ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوہ سے سعودی عرب اور یو اے ای وزیر خارجہ نے ملاقات کی جس میں دونوں وزراء خارجہ نے بھارتی اقدامات کے خلاف پاکستان کو برپور تعاون کی یقین دھیانی کرائی پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوہ سے سعودی عرب کے وزیر خارجہ آدھر الجبیر اور متحدہ عرب امراض کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد نے جنرل ہیٹوکارٹر آلپنڈی میں ملاقات کی جس میں بامی دلچسپی کے امور اور خطے میں سیکیورٹی کی صورتحال پر تبادلے خیال کیا گیا آرمی چیف نے دونوں مالک کے ساتھ خصوصی اسٹریجک تعلقات پر فخر کا احسار کیا دونوں وزراء خارجہ نے خطے میں امن و استحقام کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف کی اور مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے متعلق بھارتی اقدامات کے خلاف تعاون کی برپور یقین دہانی کروائی جنرل باجوہ نے سعودی عرب اور متحدہ عرم کے ساتھ بردانہ دلوقات پر فخر کا بھی اظہار کیا ہے اب ہم ویڈیو کے نیکس ٹرابک میں بات کرنے والے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف گفور نے کہا ہے کشمیریوں سے یک جیتی کا جذبہ صرف آفاج پاکستان تک محدود نہیں قومی جذبہ ملکی دفاع کے لیے بہت ضروری ہے دہشت کرتی ہے خلاف پاکستانی قوم نے بہت قربانیاں دی ہیں زندہ قومیں اپنے شہدہ کو یاد رکھتی ہیں آج 6 سبتمبر کو شہدہ کی گلی اور محلوں میں ضرور جائیں یوم دفاع سے متعلق تقریب مرکزی میں آٹھ بجی ادا کی جائے گی پاکستانی ڈاکٹرز کا مقبوضہ کشمیر جانے کا اعلان مضبط کدام ہے ایل او سی پر حالات پر نظر رکھے ہوئے ہیں 27 فروی جیسا جو جواب دیا تھا ایسا جواب دیں گے جمعرات کو ایک انٹرویو میں پاک فوج کے ڈریکٹر جنرل آصف گفور نے کہا ہے کہ کشمیریوں سے یک جیتی کا جذبہ صرف آواز تک محدود نہیں قومی جذبہ ملکی دفاع کے لیے بہت ضروری ہے ترجمان پاک فوج نے کہا ہے کہ آرمی چیف کہتے ہیں کہ وہ عظیم فوج کے سببہ سالار ہیں مائے بچوں کو فوج میں بھیجتی ہیں اس لیے کہ وہ جامع شہادت نوش کریں ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف گفور کا قیزید کہنا تھا کہ یوم دفاع کے دن جہاں بھی جس کلی میں شہید کے گھر جائیں آصف گفور نے کہا ہے کہ خوبصورتی کے لحاظ سے پاکستان جیسا ملک دنیا میں کہیں بھی موجود نہیں ہے اب ہم ویڈیو کے نیکس ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں بھارتی حکومت نے ایک نئے قانون کے ذریعے پاکستان میں قائم دو تنظیموں کے رہنماؤں کو سرکاری طور پر دہشتگر قرار دے دیا بھارتی ٹی وی کے مطابق بھارتی وزرات داخلہ نے بتایا کہ جیش محمد کے رہنماؤں مسوط ازر اور لشکر تیبہ کے بانی حافظ سعید احمد کو دہشتگر قرار دے دیا گیا ہے پاکستان نے ان دونوں تنظیموں کو پہلے ہی سے کل ادم قرار دے رکھا ہے بھارتی وزرات داخلہ کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے ترمیمی ایک میں ترمیم کرتے ہوئے ان دونوں افراد کو باقاعدہ اور سرکاری طور پر دہشتگرد قرار دیا گیا ہے مسوط ازر کو پہلے ہی سے اقوام متحدہ کی طرف سے بھی پابندیوں کا سامنا ہے بھارت میں منظور کیے گئے اس نئے قانون کے تحت حکومت کسی بھی ایسے شخص کو دہشتگر قرار دے سکتی ہے جو دہشتگردی کے کسی واقعے کی منظور بندی یا تیاری میں ملوث راہ ہو یا اس نے ایسے جرم کا ارتقاد کیا ہو اس طرح ایسے افراد کو گرفتار کیا جا سکتا ہے ان کی احساس منجمید کیا جا سکتے ہیں اور ان کے ملک چھوڑنے پر پابندی بھی آئیت کی جا سکتی ہے اس پیج پر بھی ضرور فولو کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ